چودہ اگز جو ہے یہ ہمیشہ چودہ تاریخ کو کیوں آتا ہے یہ تو آپ حکومت سے درخواست کریں تاکہ یہ ڈیٹ ٹوڑا چینج کریں ہمیشہ چودہ اگز چودہ تاریخ کوئی آتا ہے ہاں تو میکیان ہم سب کے ویلکم ایک ہوگی آپ سب کا ہمارے چینل فن ویڈ باشا پہ تو دوستوں پہلے تو یار جس نے بھی یہ چیز بنائی ہے سوائے اس کو باقی سب کو میری طرف سے جشن ازادی بہت بہت مبارک ہو تو آج کی سوریم ہم آپ لوگوں کو چودہ اگز کے موقع پر کیمرہ میں ریکارڈ ہونے والی پاکستانیوں کی کچھ ایسی مزائیہ ویڈیوز دکھاتے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد ضرور آپ اپنی ہسی کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے میں کس موں سے بولوں اے وطن ازادی مبارک تو یہ ویڈیو آپ کو ضرور سے پسند آئے گی آپ نے سینڈ تک دیکھنا ہے اور یار لائک کرنے کے بعد چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے گا تاکہ نیو ویڈیوز بھی آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو پہلے تو آپ اس لڑکے کی سنیں کہ پاکستان کا کیپیٹل کیا ہے اور چودہ اگست کے موقع پر آپ اس لڑکے کا پیغام بھی سنیں چودہ اگست آگئی ہے آپ عوام کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے میں بس اتنا کہنا چاہوں گا اور دوستوں میں نے کائدازم کے چودہ نکات دس تفاہ پڑھیں لیکن یار وہاں پر کئی بھی باجے کا نہیں لکھاوا تھا شاید عوام کائدازم جو سگار پیتی تھی اسے باجہ سمجھ بیٹی ہے بھائی پاں 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 دب گے رہے دیئے اور اب جب آپ اس لڑکے کی سنیں کہ پاکستان کا جنڈہ سب سے پہلے کہاں لگا اور بھائی چودہ اگست کے موقع پر فری میں ملنے والی شربت پی کر ذرا آپ اس بندے کی خوشی دیکھیں اور اب ہم آپ کو کچھ فنی جواب بھی دکھاتے ہیں کہ جب یہ اینکر سوال کرتا ہے کہ چودہ اگست کس تاریخ کو آتی ہے تو آگے سے عوام کیا جواب دیتی ہے اور اب جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں دس سال کا میں چودہ اگست کے موقع پر اسکول فنکشن میں ڈانس کرتے ہوئے اور دوستوں اب جب آپ اس لڑکے کو دیکھیں کہ یہ سامنے والے بندے کے ساتھ کیا سین کرتا ہے اور اب آپ دیکھیں کہ جب یہ لڑکا سوال کرتا ہے کہ چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو کیا ہوا تھا تو سامنے والا بندہ فل چوڑے میں آگے کہتا ہے کہ یہ تو بچے بچے کو پتا ہے آئیے ذرا اس کا جواب سنتے ہیں اور اس سیڈیو میں ذرا آپ دیکھیں کہ چودہ اگست کے موقع پر عوام نے بینس کو کیا کلر کیا ہے بھائی لوگوں نے چودہ اگست کے موقع پر اپنے الگی ٹرینڈ نکالے ہوئے ذرا آپ لوگ اسی بندے کو دیکھ لیں کہ یہ کون سی کٹنگ کروا رہا ہے بس اس کے سر پر ہرا کلر کرنے کی دیر ہے بھائی جنڈا فل تیار ہے اور پابندی لگنے کے بعد بھی یہ لڑکا باجے بیچ رہتا ہے تو اینکر کے سوال پر ذرا آپ اس لڑکے کا جواب بھی سنیں بھائی کیا بھی لگا رہے اس ٹول باجے ہیں باجے ہیں پابندی لگے ہیں باجے کو ہم لوگ تو پھر بھی باجے بجا رہے ہیں تو پوری چیزت دن ملکی بجا بیٹے ہوں گا کیا کرنا ہے بات تو سیکھیں اور دوستوں یہاں پر لوگوں کو نہ جانے کون کون سے غم ہے یار لیکن اس لڑکے کے غم کی کوئی مثال نہیں اے اتنا افسوس اتنا غم یار اس خود ہی سنیں ذرا آپ ہیلو گائز گائز میرا واجہ چوری ہو گیا ہے اور دوستوں پیش ہے آپ کے سامنے جشنہ ازادی کے خاص موقع پر سبز رنگ کی برف اور اب آپ کو یہ لڑکا بتائے گا کہ چودہ آگست کا دن ہم کیوں مناتے ہیں اور دوستوں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر آپ دیکھیں کہ اس لڑکے کے مطابق باجو پر بابندی نہیں لگنی چاہیے آئیے دیکھتے ہیں کیوں بھائی اگر اس لڑکے کی نظر سے دیکھا جائے تو میری حکومت سے درخواست ہے کہ بجلی پر اتنا خرچہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی آپ اتنے کرزیں وغیرہ نہ لیں صرف پچاس پچاس روپے کے باجے آپ سب کو دے دیں یقین کریں کہ اس چودہ آگست پر اگلے پانچ سو سال کی بجلی کے انتظام ہو جائے گا اور اس ویڈیو میں ذرا آپ ان لوگوں کا نغمہ بھی سنیں اور دوستو یہ وائس پیسج میرے دوست نے مجھے فاروٹ کیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو بھی سنا دیں اور دوستو مجھے تو یہ لڑکا کچھ زیادہ ہی کنفیوز لگ رہا ہے سارا آپ اس کی بات بھی سنیں اور اب آپ دیکھیں گے جب اس لڑکے سے سوال کیا جاتا ہے کہ چودہ آگست کو کیا ہوا تھا تو یہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے چودہ آگست کو کیا ہوا تھا ابے جلدی بول کل سبے پنویل نکلنا ہے کھجیا سمپید ہوئی کھجیا سمپید نہیں نہیں یہ دنیا بنی یہ دنیا بنی یہ دنیا بنی اور دوستو یار کافی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اپنا نمبر دو اپنا نمبر دو تو ایسا کریں کہ آج آپ لکھیں میرا نمبر تو نمبر کچھ ایسا ہے کہ 0-345 14-1947 اور اس چودہ آگست کے موقع پر اس لڑکی کی قوم سے ایک گزارش ہے آہیے ذرا سنتے ہیں میری پوری قوم سے گزارش ہے کہ اس چودہ آگست پر اتنا باجہ بجائیں اتنا باجہ بجائیں کہ ہمارے سوئے ہوئے حکمرانوں کے سمیر جاگ جائیں اور اس لڑکی کی بات سننے کے بعد ہمارے محلے کا شاکہ دیڈون اور دوستو اب آپ کو یہ لڑکا بتائے گا کہ آخر پاکستان کس نے بنایا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب کر دیجئے گا بھئی ہماری آج کی ویڈیو فنڈ اور انٹرٹیننگ پرپس کے لیے تھی باقی پاکستان لو ہے یار پاکستان کل بھی زندہ بات تھا پاکستان آج بھی زندہ بات ہے اور انشاءاللہ تا قیامت پاکستان زندہ بات رہے گا اپنی اسی بات کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں